بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِن وَهُوَ خَيْرَوَئِن گفتگوہ ہماری عظم اخلاق میں جو ہیں روحانی بیماریوں کے وارث سے چل رہی تھی اور ابھی صرف جو ہے وہ فیرس بیان کی جاری تھی اور آخری گفتگوہ ہماری ان بیماریوں کے وارث سے تھی کہ جس کے اسباب ایک سے زائد ہوتے ہیں کہ اس بیماری کے پیدا ہونے کا سبب قوت شہویہ قوت غضبیہ اور قوت وہمیہ تینوں ہو سکتے ہیں یا تینوں میں سے دو یا تینوں میں سے ایک تو اس میں سے آخری جو بات بیان کی گئی تھی کہ جس کے اوپر گفتگوہ ویسے تو کسی تک مکمل ہو گئی تھی مگر ایک آت سوال وغیرہ رہ گیا تھا وہ تھا اکوکل والدین کا مسئلہ کہ والدین کو اگر انسان عذیت پہنچاتا ہے تو یہ بھی جو ہے ان روحانی امراض میں سے ہیں کہ جو انسان کی پستی کا سبب بنتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان جو پروتگیہ عارض سے دور ہو جاتا ہے سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر کسی کے والدین جو ہے وہ بد مزاج ہوں مثلا جو ہے وہ اچھے انداز سے اولاد کے ساتھ پیش نہ آتے ہوں تو تب بھی کیا مثلا اولاد کے لئے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی عزت و احترام اسی انداز سے کریں کہ جس انداز سے اگر یہ والدین ان کے ساتھ اچھے پیش آتے تو ان کو جو کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب جو ہے اس سے پیزے جو بعض باتیں بیان کی گئی تھی اس سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ جہاں بیان کیا گیا تھا کہ عام حالت میں تو انسان جو ہے وہ دین پر عمر کرتا ہے اور دین پر عمر کرنا مشکل بھی نہیں ہے مثلا عام حالت میں نماز پڑھنا کو مشکل نہیں ہوتا ہے اصل پتہ جلتا ہے نمازی کا کب کہ جب انسان سخت پریشانی کے عارم میں ہو سخت مصروف ہو اور اس وقت بھی نماز کو فراموش نہ کرے یا مثلا سخت جو ہے خوشی کے عارم میں ہو سخت مسارت میں ہو مسارت کے عارم میں ہو مگر نماز کو فراموش نہ کرے تو نمازی کی پہچاند جو ہے اسی سختی کے موقع بھی ہوتی ہے تو اب اگر یہ والدین کے ساتھ اچھا سرک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کے عام حالت میں پہچان نہیں ہوگی مگر اصل پہچان اسی حق ہوگی جب مثلا اس کے والدین کا سرک اس کے سرک اچھا نہیں ہوگا اور پھر اچھا سرک کرے گا اس کے والدین بد مزاج ہوں گے اور یہ پھر اچھے انداز سے جو ہے وہ پیش آئے گا تو یہاں پہ ذمہ داری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ذمہ داری اسی انداز سے باقی رہے گی چاہے والدین جو ہے وہ بد مزاج ہی کیوں نہ ہو والدین جو ہے بعض وقت یہ ہوتا انسان محسوس کرتا ہے کہ میں جتنی بھی خدمت کر دوں میرے مابا کو بھی راضی ہونی ہونے بارے میں وہ بھرے نہ ہو مگر اس سے انسان اپنی ذمہ داری سے فراوش نہیں اٹھتیا کر سکتا اس سے اپنی فرائد جو ہے وہ پورے کرنے ہوں گے اسے اثر اسے جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے والدین کی خوشی کو میار نہیں بنانا ہے اسے کس کی خوشی کو میار بنانا ہے پرودگر آرم کی وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کے بعد یہ دیکھے کہ کیا میرا رب میرے ان کاموں سے راضی ہیں اگر وہ راضی ہے تو کافی ہے چاہے والدین راضی نہ بھی ہو تو اثر میار خدا کو راضی کرنا ہے اس میں کہ والدین اگر نہیں قبول کرتے ان کی خدمات کو اور اس کے بعد بھی مزمت کرتے رہتے ہیں تو اس سے فرق نہیں بڑھتا ہے انسان اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں اٹھے گا اور ذمہ داری کو اسی انداز سے انجام دے گا پھر بہت باتیں ہمیں یہ بھی جان دینی چاہیے کہ عمر جب ایک مرحل پہ پہنچ جاتی ہے جو مثلا تقریبا سانٹھ یا ستہ سال کے بعد کی عمر ہوتی ہے جس میں عام طور پہ مثلا انسان کے آساف کمزور ہو جاتے ہیں تو ان آساف کی کمزوری کے وجہ سے بڑھا پہ میں تقریبا وہی واری کیفیت ہو جاتی ہے جو بچپر میں ہوتی ہے کہ زیادہ باتیں کرنا مثلا جو ہے وہ بھول جانا یا چڑ چڑا پن ہو جانا مثلا یہ جی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اب ان کو اسی انداز سے توجہ دے نہیں ہوتی بڑھے واردن کی طرف جس طرح سے ماں اپنے چھوٹے بچے کی طرف دے رہی ہوتی ہے اب چھوٹا بچہ ہے وہ پیشاہ بھی کر جائے گا مگر وہ اس کو ماں نہیں لگے گی ماں اس کے ذاتے مثلا نفرت نہیں کرے گی بلکہ یہ خدمت کر کے وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے تو واردن میں بھی یہی واری بات ہوگی کہ انسان جب دیکھے کہ وہ تقریب میں ہیں پریشانی میں ہیں حد تک ایسی بیماری اداعق ہے جسی بیاسے وہ بستر میں پیشاپ کر رہے ہیں یا بستر میں پاکا نہ کر رہے ہیں تو اس خدمت میں وہی واری بات ذہن میں رکھے کہ یہ وہ کام کر رہا ہوں کہ جس سے میں پروتگار سے قریب ہو جاؤں گا اور یہ واقعی واردن کی خدمت ان چیزوں میں سے اس کے لئے بعض روایات بھی درات کرتی ہے اور خود کئی واقعات آپ کے سامنے ہوں گے کہ انسان کو یہ اروج کا مقام ملتا ہے اس میں یہ واردن کی خدمت جو ہے وہ بہت بڑا کردارہ کرتی ہے جن لوگوں نے واردن کی خدمت میں زیادہ توجہ دی ان کے پروتگار نے پھر روحانی مقامات بھی دیے تو یہ کام جو ہے وہ آخرت کا اپنا فائدہ ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے یہ تو تھا مثلا جو وہ سوار کے جو پیچھے درست کے آخر میں کیا گیا تھا اس کی وضاحت اب وہ فیرست کوئی آگے بڑھاتے ہیں کہ اکوک واردن کو روحانی بیماری کرا دیا گیا اور اس کے زید کیا کرا دیا گیا کہ وزدہو اربیڈ روئے رہی ہم اس کی زید یہ ہے کہ واردن کے ساتھ نیکی کی جائے واردن کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آیا جائے اس میں ہم ہقیقی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے اور نیکی کا مطلب یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کے وسائل مہیا کر دیا ان کو ان کے لئے آسانیہ فرام کر دی تو یہ نیکی ہو گئی بعض وقت بڑھے واردن کی خواہش ہوتی کہ ان کے اولاد ان کے بارے آکے بیٹھیں تھوڑی در باتیں کریں ان کے دل کی باتیں سنیں اس کے لئے اولاد ہم تو بے وقت نہیں نکالتی اور وہ سمجھتے کہ ہم ان کے ساری ضرورتیں پوری کر رہے بعض وقت خادم کی ضرورت اور خادم کا بندہ اس بھی کر دیا مگر اصل جو واردن کی خواہش ہوتی ہے خاص پہ بڑھے واردن میں وہ یہ ہوتی کہ ان کے اولاد ان کے پاس آئیں بیٹھیں باتیں کریں تو اہم ترین نیکی یہ واری بھی ہو جائے گی کہ انسان جو ہے وقت نکالے خاص پہ بڑھے واردن کے لئے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتو کریں ان کی پریشانی کو سنیں سمجھیں اور اہمیت دیں ان کو وَمِنْحَا تَجَسْسُ الْعُيُوبِ انہی روحانی خرابی پر سے ایک ہے عیوب کا تجسس کرنا کہ لوگوں کی جاسوس ہی کرنا کہ فنا میں کیا خرابی ہے فنا میں کیا خرابی ہے ہم نے دیکھا کہ فنا مومن جو ہے وہ اس گری میں جا رہے ہیں اس گری میں تو شراب کی دکان بھی ہے ہم اس کے پیچھے دکے دیکھتے کہاں جاتا ہے اور پھر جانکے دیکھتے کہ کہاں جا رہے ہو وہ تجسس کیا کہ ہاں ہمارا خیال صحیح تھا ہو گیا وہیں پہ یا مثلا جو ہے کمپیٹو پر بیٹھا ہوا ہے ویب سائٹ کھوڑ کے ہے پیچھے سے جانکے کہ کون سی سائٹ کھوڑ رہا ہے دیکھیں ہم مثلا اویوب کا تجسس کرنا اویوب کو تراش کرنا اس کو جو ہے وہ کبھی صفت مانا گیا ہے اور بہتر ہے جیسے ہم پہلی بیاز کر چکے ان چیزوں میں یہ ساری خرابی یا جو ہے وہ ذاتن نہیں ہے اس سے یہی واری چیز جب اچھی ہو جاتی ہے یہ تربیت کے مرحر پر واردین کے بہتر چیز کرنی بڑتی ہے کہ اس کو دیکھنا مٹھا ہے کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں کن سے دوستی کر رہے ہیں کون دوستے اب گھر سے نکرا کہ میں فرنہ جگہ جا رہا ہوں اب معلوم کہ وہیں گیا ہے کہ اور گیا ہے بعض اوقات تربیت کے لیے یہ تحقیقات کرنی پڑتی ہے اس سے ہٹکے ہیں جیسے کہ فقط جو ہے برائی کے نسبت دینے کے لیے تجسس اور تحقیق کی جائے وَزِدَّهُ اَسْسَتْرُو اور اس کے زد یہ کہ پردہ پوشی کی جائے اگر ہمیں کسی مومن کا پتہ بھی چل گیا ہے تو اسے آشکار نہ ہونے دے اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ فلا مومن جو شراب پیتا ہے تو اس بات کو اپنی حد تک رکھیں کسی اور کو یہ معلوم نہ ہونے دے حتیٰ کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہیں کہ اس شخص کو نہیں پتہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ شرابی ہے تو اس کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں اس کے سامنے بھی گفتو وہ اسی انداز سے رکھیں کہ گوئی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ شرابی ہیں ہمیں معروف اور نہیں ہنے منکر کہ اگر شرائط پوری ہو رہی ہے تو وہ ہمیں معروف کرنا نہیں ہنے منکر نہ والا مسجدہ ہے مگر عام حادث میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو اس کے سامنے بھی رسوہ کرے لوگوں کے سامنے رسوہ کرنا بھی کبھی ہے اس سے کسی انسان کو اس کی ذات کے سامنے رسوہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ کبھی صفت مانے گئی ہیں وَمِنْهَا اِفْشَأُسْسِرْرِ انہی روحانی خرابی میں سے ایک ہے راز کو فاش کر دینا اب اگر ہمیں کسی کا راز پتہ چدا ہم جو ہیں اس کو چھپانے کے وجہ لوگوں میں ظاہر کر دے تو یہ بھی روحانی امراض میں سے ہے یہ بھی روحانی خرابی میں سے ہے عام طور پر یہ انسان کرتا ہی سی ہے تاکہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے معاشرے میں زدید ہو جائے معاشرے میں رسوہ ہو جائے تو افشاہ صرف جو ہے یہ کبھی صفت ہے وَزِدْهُ وَرْكِتْمَان اس کی برق صفت کیا ہے کہ راز کو چھپایا جائے راز کو جو ہے دل کے اندر دخن کر دیا جائے بعض اوقات یہاں تک باتیں جو ہے روایت میں ملتی ہے کہ اگر کسی مومن کے سامنے کسی کا عیب ظاہر ہو جائے تو عام طور پر جب کسی کو کسی کا عیب پتا جاتا ہے تو اندر دخن پر کیفیت ہوتی کہ اس کو ظاہر کرے خاص طور پر عورتوں کی صفت کہ اگر عورت کو بتا جن گیا کہ فضا عورت میں یہ عیب ہیں تو ہر دوسری عورت کو بتائے گی اور ساتھ میں یہ کہہ کے بتائے گی کسی کو بتانا نہیں اور دوسری کو بھی یہی کہے کے بتائے گی کہ کسی کو بتانا نہیں مگر پورے مجمع میں وہ بات پیل چکی ہوگی نی سننا چاہیے وہ بھی نی سنے گا جی مومین کا ہوئی باہر مومین کا ہوئی باہر ہے تو بھی پریش کرنی بڑھے گی جی جس کے ایو بیان کرے جا رہے ہیں اگر وہ مومین ہیں تو پھر مسڑہ ہوگا آنے کبھی ہو جائے گا پھر اگر مومین کے ایو بیان کرے جا رہے تو کبھی ہو جائے گا غیر مومین کا ہے تو پھر مسیار تب بھی شاید احتیاط کا مسدہ تو آئے گا پھر بھی احتیاط کا مسدہ آئے گا اس میں تو ایوب کو سننا بھی کبھی ہے مگر یہاں ایوب کو بیان کرنا مقصد ہے کہ کتمان یعنی عیب کو چھپا کے رکھے راست کو ظاہر نہ کرے وہ تو راست کو ظاہر کرنا اس کو کبھی مانا گیا ہے تو روایت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ بعض روایت میں یہاں تک بات آئی ہے کہ جب انسان کو کوئی راست پتا جل جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کیفیت یہ ہوتا ہے کہ اس کو ظاہر کرو اور بہت کم لوگ ہیں جو بچ پاتے اس سے کسی کا راز پتا چلنے کے بعد عام طور پر وہ ظاہر کر دیتے ہیں اگر اس کا نفس اسے روک کے رکھے تو وہ کھر کے نہیں بتا دیتے تو اشارتاً بتا دیتے ہیں مگر راز کسی نے کسی کو اگر دیتے ہو راز دل میں محفوظ نہیں ہو پاتا ہے کہا گیا کہ اگر یہ راز محفوظ کر رہے مومن کسی کا عیب ظاہر ہوا اور اس عیب کو وہ چھپا کے رکھے اپنے دل میں اس کے راز کو جو عشقہ نہ ہونے دے تو پروادگار اس کے عیب ظاہر میں اس کو بسی رہا تتا کرتا ہے راز جو ہے اپنے سینے میں چھپا کے رکھے اور ایسی بسی رہا تتا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت ساری دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھ دیتا ہے کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ آنے والے واقعات کو قریب سے دیکھنے رکھتا ہے بہت ساری باتیں جو عام لوگوں کے لیے عاشقہ نہیں ہوتی اس کے لیے عاشقہ ہو جاتی مگر یہ صفت انسان میں پیدا ہوتی رازوں کو چھپانے کے ذریعے سے رازوں کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھنے کے ذریعے سے وَمِنْحَا عَرْ اِفْسَادُ مِنَنَنَّاسُ کہ انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے کہ لوگوں میں فساد پیدا کرنا لوگوں میں جو یہ جگڑے کروانا کہ اس کو جا کے اس کے خلاف بات کی پھر اس کو جا کے اس کے خلاف بات کی دونوں آپس میں لٹ پڑے یا اس قوم مولوں کو جا کے اس قوم کی بات کی وہ تو تمہارے پر ایسا کہتے ہیں پھر اس قوم پہ جا کے اس قوم مولوں کی بات کی اور دونوں قوموں میں جگڑا کرا دیا مثلا یا مثلا یہ رومرز چلاتے یا مختلف جیس کے ذریعے سے فساد پھیدانا لوگوں کے درمیان اور اس کے زد کیا ہے وَزِدُّوَ اَرْ اِسْضَاُ بَيْنَهُمْ کہ لوگوں میں جو ہے اصلا قائم کرنا لوگوں میں جگڑے ہو تو اس کو ختم کروانا کہ ہمیں پتا ہے کہ دو مومین یہ آپس میں باتیں نہیں کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کے بعد گئے کہا کہ وہ تو بڑی تمہاری تعریف کرتا ہے وہ تو تمہارے اچھی باتیں کرتا ہے پھر اس کے بعد جا کے کہا کہ وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا دونوں کی دلز میں نرمی آتی جائے گی فوراں دوستی نہیں ہو جائے گی مگر نفرت ختم ہو دی جائے گی کچھ عرصے بعد دونوں آپس میں مر جائیں گے نفرت ختم ہو جائے گی تو یہ لوگوں کے درمین اسلاح قائم کرنا ہے یہ اچھی صفت ہے اور لوگوں میں فساد قائم کرنا یہ بری صفت ہے اور انہی میں سے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بلا بلا کہنا یہ بھی جو ہے وہ کبھی صفتوں میں سے ہیں کیا چیز شما ما ومنہ ار میراو ور جیدارو ور خسومتو اور انہی میں سے میرا ہے میرا یعنی بدگوئی کرنا ٹیڑے اندار سے باتیں کرنا نہیں مگر کیوں بیان کرے گا وہ اس کو بیان کرنے سے روک دیا جائے کیا بیان نہیں کرو ہم جو ہے وہ کذاوت خود قائم نہیں کریں گے کذاوت قائم کرنا جن کی ذمہ دار ہی ہے وہ قائم کریں گے ہم نہ کسی سے اس کے گناہ کا اقرار کروا سکتے ہیں نہ کسی کو عیب ظاہر کرنے میں مجبور کر سکتے ہیں تو گناہ میں مبتدہ ہو جائے گا اگر کسی مومین کو ضرور کرنے کا سبب بنتا ہے وہ ابھی ہماری زیادت بحث یہ ہو مومین کے حوالے سے چل رہیے سلام پڑھیں گے تو ار میرا یہاں پہ زبس آیا ہے اس کا عام طور پہ اسطماع ہوتا ہے تیڑی بات کرنا اس کے بات یہ بعد ہوتا آدھت ہوتا ہے سیدھی بات کرتے ہی نہیں گھما کرکے کریں گے اور ایسے کریں گے جس سے مسان سامنے والا ناراضی ہو سیدھی مسان کوئی سوار بھی کیا ہے تو اس سے جواب سیدھا نہیں دیں گے الٹائے دیں گے دوسرا ہے جگڑے گنہ اور تیسرا ہے کبھی صفت ہیں اور ان کی زد کیا ہے کہ کلام کو پاکیزہ کیا جائے انسان گفتگو جو ہے وہ پاک اور تاہیر کرے ایسے گفتگو کرے جس کا نتیجہ میں نہ جگڑا ہو کوئی نہ مثلا دشمنی قائم ہو اور نہ ہی جو ہے وہ الفاظ کہتے بعد سے ٹیڑا پن ہو مثلا جو ہے وہ تنز وغیرہ نہ ہو جملوں کے اندر تانے دینا وغیرہ نہ ہو وَمِنْهَا السَّخْرِيَتُوَا الْإِسْتِزَاؤُ وَزِدُّهُمَا الْمِزَاؤُ کہ انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک ہے استِزا اور سکریت یہ کیا ہے لوگوں کا تھٹھا کرنا لوگوں کی مزاق اڑانا یہ کبھی صفت ہے میزا یہ اچھی صفت ہے میزا کا آسان معنی ہم کہتے ہیں اسی مزاق کرنا اور اس کا معنی کر سکتے ہیں تھٹھا مشکری کرنا تو تھٹھا مشکری یہ کبھی چیز ہے میزا یہ اچھی چیز ہے دونوں فرق کیسے کریں گے ایک فرق ہم یوں کر سکتے ہیں کہ مثلا تھٹھا مشکری اس کو کریں گے کہ مثلا کسی کے جسمانی آئیب کہ ہم نکر اتارے کہ کوئی توتلا بولتا ہے تو ہم جو ہے اسی لفظ کو ریپیٹ کریں کہ جس کے لئے تو بیچارے شرمیندہ ہو جائے یا کوئی رنگڑا کے چلتا ہے تو اسی طرح سے چلے تاکہ لوگ ہنسے ہو اور وہ بیچارے شرمیندہ ہو اس کے کلام کی توہین کریں یا مثلا جو ہے اس کے اندر جو عیب جسمانی پائے جاتا ہے اس کی توہین کریں اس کے انداز سے میزا میں کیا ہوتا ہے میزا میں کوئی عذیت ہوگیا نہیں ہوتی ہے عمومی بات کیا ہے اس پر سب خوش ہوتے ہیں جس پر مثلا کسی کی توہین وغیرہ کا پیدو نہیں ہوتا ہے جبکہ مزاق اور مشکری وغیرہ میں جہاں بعض اوقات کسی قوم کی توہین ہوتی ہے بعض اوقات قوم کے کسی فرد کی توہین ہو رہی ہوتی ہے اگر دونوں کو اس سے زیادہ آسان کرنا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہنسی مزا کرنا کہ جو شریعت کے دائرے میں ہوں وہ اچھا ہیں ایسا ہنسی مزا کرنا ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے وہ برا ہے کہ ایک استعزاء ہے وہ برا ہے ایک مزا ہے وہ اچھی چیز ہے اس پر حرج نہیں ہے جہاں پہ انسان کو عذیت ہو رہی ہو وہ برا ہے جہاں عذیت نہ ہو رہی ہو وہ اچھا ہے تو مزا کو اچھی صفت مانا گیا ہے ایسا نہیں کہ انسان ہمیشہ بسا موں بند کر کے رکھے موں چڑھا کے رکھے کہ کوئی بات کرنے سے پہر استقارہ کرے ایسا نو انسان کو ہشامت کے ساتھ گفتو کرنی چاہیے خوشاری کے ساتھ ہو مگر ایسا بھی نہیں ہو کہ لوگ کہے کہ یہ تو رتیبہ سنانے والا ہے یہ تو مزای آدمی ہے تو افراد و تفرید کا شکار انسان نہ ہو اس کے اندر خالق کی توہین کا پہلو تو شاید نہ نکلے مگر اس شخص کے توہین ہو رہی ہے پرودگاہ آدم نے اگر اس کو معذور خلق کیا ہے تو اس میں یقین کوئی مسجد ہے مگر خود اس شخص کے تو عذیت ہوگی اب اگر ایک شخص توترہ بولتا ہے یا اس سے کوئی لفظ کا ترفز نہیں نکل پاتا ہے ہم اس کے مزاگ اڑائیں گے تو وہ شرمندہ تو ہوگا تو خود اس کو بھی عذیت ہو رہی ہے یہ سب منع ہے کہ یہ واری چیز صحیح نہیں ہوگی توہین واری بھی ہو اگر اس مومن کی توہین ہو رہی ہے خالق کی توہین کا اگر وہ کرنے والے کے ذہن میں ہے تو اور بات ہے عام طور پر مومن مزاگ کرتے تو اس میں خالق کا تصویل نہیں ہوتا کہ اس کی توہین کرنا مقصد ہو اس کو جا رہے ہوتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو جائے یا وہ زلیر ہو جائے وہ شخص تو بسائے تو خالق والا پہنو نہیں آئے گا اس میں اور انہی خرابیوں میں سے ایک گیبت ہے کہ گیبت بھی جو ہے وہ روحانی امراض میں سے ہیں گیبت کہا گیا یہ زہدر آجیز اس شخصی کوشش ہوتی ہے جو کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ نہیں کر سکتا وہ کیا کرتا ہے گیبت کرتا ہے اسے عام طور پر دیکھیں کہ کوئی گیبت کر رہا ہے اس کا مطلب سمجھو کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ ناکر آدمی ہے اسے ناکر آدمی کچھ نہیں کرتے سب گیبت کر رہے ہوتے ہیں اور گیبت کو یہاں تک کہا گیا کہ گیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان ملدار کا گوشت کھائے مگر باہت اگر ہمیں ایک چیز کی معارفت ہے تو وہ کبھی رکھتا ہے دوسری چیز کی معارفت نہیں ہے تو وہ کبھی نہیں ہے دو ڈشیں ہمارے سامنے رکھی ہو ایک میں جو ملدار کا گوشت کھا ہو دوسرے میں گیبت رکھی ہو یہ کھائے وہ کھائے ہی چیزیں ہیں اس کی خرابی کا علم ہے نہیں ہے یعنی یہ ملدار جس میں جا کے جو اثر کرے گا کہ جس کی وجہے جو توفیقات سرب ہوگی جو انسان کہنے خرابیاں پیدا ہوگی جو خدا سے دور ہوگا جو عبادت سے اس کا دل اڑھی آئے گا وہ ساری خرابیاں اور اثرات جو ہیں گیبت کرنے سے پیدا ہوگی اس کے دونوں کو ایک ہی ڈش کلا دیا گیا ہے کہ ادھر سے گیبت کرے یہ کھائے یا ادھر سے ملدار کھائے دونوں مصابی ہیں دونوں کے اثرات وہی کہ وہی ہوں گے آپ نے مردہ بھائی کا نا آپ نے مردہ بھائی کا نا بھائی کا کھائیا کسی اور کا کھائیں ہے تو مردہ کا گوشت تو جی بھائی ہم نہیں کر سکتے کل جو آیا تھا مقافت عمل اس کا یہ تھا کہ اگر ہم کسی کی گیبت کر رہے ہیں تو اس کا مقافت عمل یہ ہوگا کوئی ہماری گیبت کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ سامنے وار ہماری گیبت کرے وہ تو سامنے وارے گناہ گار ہوگا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری گیبت کی جا رہی ہے تو بعضوں میں کہتے ہیں ہم خوش ہونا چاہیے ہمیں اسے گیبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نیکیہ ہماری ایک آن میں شفٹ ہو رہی ہے اچھی چیزیں ہم بلائی کریں مثلا اس کو گفت دے کہ نیکیہ جو تمہیں بھیجی اس کے عوض میں گفت تو ہم دیکھیں کہ کونے کھانچے میں ہماری گیبت ہو رہی ہے خوش ہونا چاہیے ہمیں خود گیبت کر کے اپنے نام آمار کو خالی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے ایک آن سے یاری نیکیہ ادھر تو جو گیبت کرتا ہے اس کی نیکیہ جو ہے کہ جاتا ہے کہ اس کی ایک آن میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ جس کی گیبت کی جا رہی ہے جس کی گیبت کی جا رہی ہے وہ تو فائد میں رہتا ہے اور جس کی جو کرنے وہاں نقصان میں رہتا ہے مکر بہت اوقات یہ ہوتا ہے خاص پہ تاریوینوں کے گیبت کہ تاریوین جو گیبت کرتا ہے تو وہ گیبت کو گیبت سمجھے نہیں کرتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ مجھ پہ واجیب ہو گئی گریبت کرنا یا میرے جائز ہے گریبت کرنا تو بعض احساس ہم پیدو نکالتے ہیں جیسے ایک بززی کہتے ہیں کہ تاجمی کو تنگ کر رہی تھی وہ پردہ تھا بار بار اس کے مانا آ رہی تھی تنگ کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ محسن جو ہے وہ تنگ نہیں کر مجھے وہاں میں تجھے ہزار کر کر کھاؤں گا اب بززی کیسے ہزار ہو سکتی ہے وہ بززی نے تنگ کرنا نہیں چھوڑا اب وہ بززی کے پیچے ڈنڈا لے کے بھاگا اب بززی آگے آگے وہ پیچھے پیچھے وہ بھاگتے ہیں وہ شاہر کے باہر نکل گئی وہ بھی اسے پیچھے بھاگ رہا ہے آخر میں اس پر جان نہیں رہی تاجمی میں تو گرا گرا اس کے ہاتھ پر بززی آگئی وہ اس نے کہا کہ آپ تو بوکس میں میری جان جا رہی ہے اور میری اب جو ہے وہ تو حلال ہو گئی تو بازہ تاجمی کو کہا جاتے کہ وہ حلال کر کے کام کرتے ہیں پھر وہ چیز کا حلال کرتے ہیں اسے کہ تاجمی برو جلدی کے پانچ جو ہے ایک تارویم نے آیا کہ ایک تارویم نے اپکے گریبت کی ہے آپ اس کو معاف کر دے بلکہ شاہر تارویم کا نام بھی نہیں جا اس نے کہا ایک صاحب نے اپکے گریبت کی ہے آپ اسے معاف کر دے تو تاجمی برو جلدی نے پوچھا کہ وہ صاحب جو ہے وہ تارویم ہے یا آم افراد میں سے کہ اس سے آپ کو کیا فرک بڑھتا ہے اس کو معاف کر دے اس کو کہا نہیں کہا تارویم تو معاف نہیں کروں گا کہا کیوں کہا عام ببضی گریبت کو گریبت سمجھ کے کرتی ہے کہ تارویم نے کی ہوگی تو پہلے اس کو حلال کیا ہوگا اس کو اپنے واجب بنایا ہوگا یا جائز بنایا ہوگا پھر گریبت کی ہوگی تو یہ بات جو کا ذہن میں رکھنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تارویم کو بہکانے کے لیے نہیں ٹیکنک اپناتا ہے باقی کو تو مثلا گناہ میں سی رہزہ لے جاتا ہے تارویم کے ذہن میں پہلے جائے گا کہ نہیں گریبت کنا بہت زروری ہو گیا ہے گریبت نہیں کریں گا یہ باتانا پڑیں گے ہمیں ذہن کو پہلے آمادہ کرتا ہے اس چیز کو حلال کرنے کے لیے تو وہ موارد جو ہے پہلے انسان کو صحیح سے حفظ کر دینے جائے کن مقامات پہ گریبت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے کن مقامات پہ جائز ہوتی ہے ان کے لئے سارے مقامات جو ہے وہ حرام والے ہیں اور اگر کسی مقام پہ شک ہو تو احتیاط کا تقاضی کیا ہوگا کہ اکسناب کیا جائے کہ وہاں پہ گریبت نہ کی جائے ویسے یہ گفتو کو گریبت کے واضح تفسیرن آئے گی ہے حادث اور آیات وگرہ کے ساتھ وزد دوہر مد ہو اور اس کی زد کیا ہے کہ مد کیے یہ بھی کہا گیا کہ کسی شخص کے سامنے کسی گریبت کی جائے کہے کہ فناح صاحب میں یہ خرابی ہے تو اس کے جوابیں کیا کریں گے کہیں گے کہ اس میں یہ وارے اچھے بھی تو ہیں اس کے اچھے بیان کریں گے تو غیبت کا مقابلہ مد سے کیا جائے گا کہ وہ تو غیبت سنے ہی نہیں ہے اور کسی اب خرز جائے کہ بھائی یہ تو اچھا رہی نہیں سنے بغیر تو جیسی وہ ایک خرابی بتا ہے ہمیں اس کے ایک اچھے بتا دیں کہ اس میں یہ وارے اچھے بھی تو ہیں تو غیبت کے مقابلے مد ہیں وَمِنْحَا أَرْكِزْبُو وَزِدُّهُ السِّدْقُو اور انہی روحانی امراض میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ ہے کذر ہے اور یہ اتنا جو ہے انسان کے اندر رس بس جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اس کے کلام میں کہاں کہاں جھوٹ آجاتا ہے بظاہر وہ اپنے زندگی پر نظر کرتا ہے تو وہ رکھتا نہیں ہے کہ جھوٹ بولتا ہو وہ غور فکر کر رہے تو اسے پتا چلتا ہے ویوب کو تلاش کرنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انسان جب ابتدائی نگاہ ڈالتا ہے انسان سمجھتا ہے جب دندار مومین اب تب نگاہ ڈالتا ہے تو اسے کوئی عیب نظر نہیں آتا کہ میں اچھا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں تمام واجبات کو انجام دیتا ہوں محرمہ سے بچتا ہوں مجھ میں کیا خرابی ہے مگر وہ اگر بارک بینے سے دیکھے اپنے آپ کو جیسے کہ ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے ابتدائی نظر ڈالتا ہے تو کیا ہے اس پر کوئی خرابی نظر نہیں آرہی اب اس کو کسے دیکھنا پڑے گا ہمیں مائٹروسکاپ سے کہ ریوٹوی ٹیسٹ کروائے اب پتہ جیسے کہ اس پانی کے اندر کتنے جراسی میں کہ مومین دندار مومین اپنے آپ کو قرآن اور روایت کے سامنے بیش کرے کہ اس میں جو مومین کے حصاب بتائے گئے وہ ہیں یا نہیں ہمارے میں اگر وہ نہیں ہے اس کا مطلب بیماریہ ہے ابھی تو یہ قصب بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ کلام میں کئی مقامات میں قصب آ رہا ہوتا ہے مگر ہم جو متوجہ نہیں ہوتے ہیں بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ستر ہزار ملائکہ اب وہ فگر میں ذہن میں پورا نہیں ہے ستہ ہزار یا کسیر ملائکہ سمجھے وہ پروتگار آرم کی بارگاہ میں اس شخص کے اوپر رحمت کو روک رہنے کی دعا کرتے ہیں آسان اشنوں نے لانت کرتے ہیں کہ اتنے سارے ملائکہ پروتگاہ سے کیا کہتے ہیں کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے پروتگاہ اس کو اپنی رحمت سے محلوم کر دے اب ملائکہ جب دعا کرے کہ اس شخص کو رحمت سے محلوم کر دیا ہے تو پھر انسان جو ہے رحمت کا حل نہیں رہے گا اب بعض دکھوں ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں پروتگاہ کہ رحمت آئی نہیں رہی تو خور سکتا ہے اس کا سبب خود ہمارے اپنے آمال ہو ہمارے کلامیں جوٹ شامل ہو جس کے لئے ہم رحمت سے محلوم ہیں پریشانی آ رہی ہیں اگر وہ رحمت بھی ساتھ میں آتی ہے تو یہ پریشانی ہو اور مصیبتیں جو ہے وہ تر جاتی ہیں جیسے ہم نے عرض کیا کہ عقیبت کی تفسیح سے کسٹوک آئے گی سیاسی کسٹوک بھی آئے گی کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے انسان میں جوٹ کی عادت اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے مظلم کے لئے بعض مقامات پر یاد دی گئی ہے کہ مظلم جو ہے وہ ظالم کی عقیبت کر سکتا ہے اس شخص کے سامنے کہ جو اسے حق دیرانے پر قدرت رکھتا ہے مگر اس کی بھی تفسیرات ہیں اپنے مقام کے کہ وہ شخص جس کے سامنے عقیبت کی جا رہی ہے وہ آیا اہل ہے حق دیرانے کا مین جانب شارے یائے کے مصلاح جو ہے وہ عمومی طور پر اس شخص کو حق حاصر ہے کہ وہ حق دیرانے بعد وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے حق حاصر کرنے کے لیے ظالم سے حق حاصر کرنے کے لیے ظالم کی ملت حاصر کرتے ہیں تو یہ بھی بعض اور کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی مدد دے کہ ہم حق حاصر کرنا چاہ رہے وہ شخص خود بھی عادت ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی ظالم ہوں دیکھیں مسائل فکھ میں کے اعتبار سے دائرہ محدود ہوتا ہے ہماری گفتوں جو کہ ان میں اخلاق میں ہیں تو کچھ چیزیں کبھی ہوگی جائز ہونا کبھی ہونا چیز ہے آپ جو ہے مسائل فکھ میں پڑھیں گے ستر پوشی کے اعتبار سے کہ ستر پوشی کتنی واجیب ہیں کہ انسان کی شرم کا چھوپ جائے اب انڈر پہن کے نکل جائے روڑ پی نہیں نکلے کوئی بھی ٹھیک ہے تو کچھ یہ ضروری ہے کہ اس کے سے کمید چاہ رہی نہیں ہے مجھے اس سے آگے اگر انسان جو ہے وہ معاشر میں مقام آسیر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے کچھ اور چیزیں بھی مثلا اس کو اپنے بدن پر ڈالنی پڑے گی تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا جو ستر پوشی میں کہا کہ اتنا کافی ہے یہ فائدہ کم ظاہر ہوگا آپ کو کہ جو آپ سویمیم پل میں جائیں گے اگر شریعت نے اس سے زیادہ رباس لازم کیا ہوتا تو سلیم کبھر نہیں جا سکتے کہ جانا مشکل ہوتا یہ جو کم رباس کی اجازت دی تو اس حد تک جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو گیا تو فقہ کم سے کم کرنے کا دائرہ بتاتے کہ اتنا تو کرے ہی اس سے بغیر تو چارے ہی نہیں ہیں اس میں اخلاق دائرہ وسیع کیا جاتا ہے کہ اس کے کہ پہلے جو اس میں واجبات ہیں اس کے انجام دہی کرے گا جو محرمات رکھے اسے بچے گا اب اس کے بعد آگے بڑھنا چاہے وہ عریف کے مقامات کو تو عام آلات میں امکی نہیں کہ یہ جو مستہ آپ نے بتایا ویسا ہی ہو مگر بساتے خود جو ہے مثلا کب بیارہ پھر بھی رہے گا اس میں بعض اوکر چیز اچھی ہوتی ہے جیسے مثلا قسم کے لئے کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی قسم کھائیں گے تو حق میں جائے گا مگر کہا گیا کہ قسم نہ کھائیں بہتر رہے نہ کھائیں پتا ہے کہ قسم کھائیں گے تو حق میں جائے گا ہم حق پر ہیں تو کچھ چیزے جائز ہو سکتی ہو اس کے اپنے اثرات ہیں کہاں تھے کس پہ تھے ایک سروا پڑھے مکم وزدو السدق اس کے زدق کیا ہے سدق سدق جو ہے ایک ایسی صفحہ تے کہ اگر انسان اپنا رہے تو کہا جاتا کہ باقی ساری برا یا اس سے آئیشتہ خود ہی ختم ہو جاتی جب اسے پتا ہے کہ اسے جوٹ بولنا ہی نہیں ہمیں یہ سچ بولنا ہے تو کبھی یہ جوٹ جگہ پر جائے گا نہیں کبھی گرد کام کرے گا اسے جو سوار کرے گا اس کو جواب اب ایک مختصر اچھا فورمولا دے رہے کہ زبان کی جتنی بھی خرابیہ ہیں زبان سے جوٹ نکلتا ہے زبان سے انسان جگڑا کرتا ہے زبان سے غیبت کرتا ہے زبان سے جو ہے وہ تانہ دیتا ہے تنز کرتا ہے کہ زبان کی جتنی بھی خرابی ہے ان تمام کی ایک زد بنانا چاہے ہوں تو ایک زد کیا ہے کہ خاموشی اختیار کر دے خاموشی ان تمام کی زد ہیں کہ انسان اگر خاموشی کی صفت اپنے پیدا کر دے کہ ضرورت کی راہ بولی نہیں تو اس کے موں سے مثلا قذب بھی نہیں نکلے گا غیبت بھی نہیں نکلے گی اس کا کسی جگڑا بھی نہیں ہو گ اس کا زبان سے تانہ اور تنز بھی نہیں نکلے گا یہ ساری خرابیہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی کہ تمام زبان کی مسئبت جس کے زد خاص ہیں یا زد خاص نہیں ہیں ان تمام کی زد عام ایک زد عام وہ خاموشی ہیں مقام کی خواہش اور شہرت کی خواہش اس کے بارے میں وضعات کچھ پیدا آ چکی ہے مزید آگے آئے گی اور اس کے مقابلے میں انسان کے اندر تنہائی کی خواہش ہو تنہائی سے محبت ہو تنہائی سے محبت محبت سے مراد شہرت نہ چاہتا ہوں منصب نہ چاہتا ہوں اسے کسی منصب کے لیے مسلم بدای بھی جائے منصب دنیا بھی منصب مادری کے لیے وہ پیچھے بھاگے کہ مجھے ان چکر میں ہی بڑھنا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ شہرت ہو رہی تو اسے فرار اختیار کرے بعض پرانے علماء کے لئے بھی کہا جاتا کہ جب تبریقات کے لئے کسی ایک شہر میں جاتے تھے وہاں رکھتے تھے تبریق آغاز کرتے تھے جب دیکھا کہ وہاں مشہور ہونے لگے ان کی کرامات لوگوں میں مشہور ہونے لگی لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگی خاموش شہر شہر چلی آتے پھر اجنبی جگہ پھر دوسرے شہر میں کام شروع کرتے تھے کہ شہرت سے بچتے تھے اسے کہ شہرت کے بعد انسان کا خروس کام ہونا شروع ہوتا ہے شہرت کی سب سے بڑی خرابی ہیں وہ یہ کہ شہرت کا پہلے حملہ اکھلاس لہتا ہے مشہور ہونے کے بعد خروج اس میں کمیانی شروع ہوتی ہے جب تک انسان غیر مشہور ہوتا ہے کافی کام خروس کے ساتھ کر رہا ہوتا شہرت کے بعد خروس پہ کمیانی شروع ہو جاتی ہے انہی خرابی ایک ہے انسان کو تعریف پسند ہو اور اگر اس کی برائی بیان کی جائے تو اسے برا رگے انسان کو وائوہ کی جائے تو خوش ہونے رگ اندر سے اور اس کے ساتھ اس کی برائی بتا ہے تو وہ نا خوش ہو جائے اسے وہ دوست تو بہت رکھتی ہو اور برائی بتا ہے تو بیانی رکھتی ہو تاکہ اپنی اسزاہ کرے اس کے سامنے اس کے تعریف کرے تو وہ بری محسوس نہ ہو مگر وہ اس پہ خدا کا شکر کر کے مجھ میں یہ اچھا ہے مگر برائی بتا ہے وہ بھی اچھی لگے اچھا مجھے اگر کسی کے چہرے پہ کوئی دبا لگا ہوا ہے کوئی اسے بتا دیتا ہے تو خوش ہوتا کہ اچھا ہو میں لوگوں میں اچھا چلا جاتا یہ گندگی دگی میرے موہ پہ اسی طرح سے اگر کوئی خرابی اکھلا کی اور کوئی اسے متوجہ کرتا تو خوش ہوتا ہے تو اس پہ دونوں میں مساوات ہونا یہ اچھی صفت قرار پائے گی انہی ایک ریا ہیں کہ انسان دکھاوئے کی فائش رکھتا ہو چاہ رہا کہ ہر عمل میں اس کی واہ ہو آرام سے نوات پڑھ تھا دیکھا کوئی آیا خوش کا اظہار اور بڑھ گیا قرار میں اور مزدار قرار دیکھے کیسی مجھے کرا آتی ہیں کیسی میری نماز ہیں مساو کہ جہاں انسان دکھاوئے کی خواہش ہو کہ جہاں مساو کچھ دے رہا ہے تو دیکھے کہ لوگ دیکھا ہی نہیں دیکھ رہے دیکھا کوئی دیکھتے مارے روک جا رہے دو چار آدمی آجا دیکھتا ہوں میں جہاں انسان دکھاوئے دیرے سے روک جاتے ہیں دیکھتے یہ اطراف پہ لوگ ہڑ جائے پہ کسی مدد کر دیتے ہیں وہ مستحب عبادت کے دیئے ایسی جگہ تراج کرتے کہ جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو تاکہ پرودگار کتاب متوجہ ہو سکے اب اس میں بھی اور چیزیں بھی ہیں جو انشان رمیان کریں گے